اسرائیل اور بہرین کے تعلقات معمول پر لانے کے اعلان کے ایک روز بات ہی دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور تاریخی معاہدے پر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی ہے دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے فروق کے لیے تعلقات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے بھی صفارتی تعلقات قائم کرنے کا معاہدہ کیا تھا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے بہرین اور اسرائیل کے درمیان امن و عائدے کا اعلان کیا تھا امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایک اور تاریخی پیش رفت ہوئی اور ہمارے دو عظیم دوستوں اسرائیل اور بہرین نے امن و عائدے پر اتفاق کیا ہے دوسری جانت ترکی اور ایران نے بہرین اور اسرائیل کے درمیان امن و عائدے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اسے مسرط کر دیا دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے شرمناک ڈیل کے ذریعے بہرین نے فلسطین قوس کو قربان کر دیا ہے اس سے قبل فلسطینی رانماؤں نے پہلے عرب ممالک اور اب بہرین اور اسرائیل کے درمیان معمول کے تعلقات پر دنکیت کی ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں پر مسلسل فوجی تسلط قائم کر رہا ہے فلسطین لیبریشن ارگنائزیشن نے معاہدے کو فلسطینیوں کے ساتھ غداری قرار دیتے ہوئے ان کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کے مستاق قرار دیا ہے